اسلام علیکم جی کیا آج اللہ سبھی دوستوں کا بھائیوں کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہیری ایس سے ہوں گے میرے سبھی بھائیوں کو ماشاءاللہ سے شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا یہ دوستو آج کی ویڈیو بہت انڈرسٹنگ ویڈیو ہے ٹھیک ہے بہت کام کی ویڈیو ہے دورے حاضر میں شوق کیسے کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں اور اس کی علاوہ دوستو بہت سارے دوست بھائی حران ہے کہ ہم لوگ ستر پچھتر گھنٹے بناتے ہیں سات کبوتروں کے ساتھ لیکن پھر بھی کسی کھاتے میں نہیں آتے ٹھیک ہے تو اس کا راز کیا ہے گھنٹے زیادہ بنیں کبوتر کو رات کی ٹریننگ کیسے کروائیں تو یہ ساری چیزوں کا دوستو آج اس ٹوپک میں ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بھائی آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا جائے جی دوستو چلتے ہیں جی ٹوپک کی طرف کبوتروں کو رات پر کیسے لگایا جائے ٹھیک ہے جی اور نوے نوے گھنٹے کیسے بن جاتے ہیں کیا وہ فیک ہے اصلی ہے کیسے ہے تو دوستو اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں نوے گھنٹے بھی بن رہے ہیں پچانوے گھنٹے بھی بن رہے ہیں سات کبوتروں کے ساتھ لیکن یہ کس طرح پوسیول ہے ٹھیک ہے جی دوستو یہ اس طرح پوسیول ہے کہ آپ کبوتر ہی وہ والے ڈالتے ہیں جو آپ کے اچھے کبوتر ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو لائٹوں پہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا کبوتر نورملی پانچ بجے تک اڑتا ہے چھ بجے تک اڑتا ہے لیکن اس کے بعد جب اندیرہ ہو جاتا تو آپ کا کبوتر گھر نہیں بیٹھتا تو دوستو آپ کے گھنٹے تو اسی ٹائم شورٹ ہو جاتے ہیں اچھا کس طرح سے لائٹوں پہ لگایا جائے جب ہم لوگوں کو دوستو اس ٹوپک کا اس طریقے کا پتہ نہیں تھا تو ہم لوگ کیسے ٹرین کرتے تھے کبوتروں کو تین بجے چار بجے باہر نکالا چھیڑا اڑا دیا ٹھیک ہے اب اندیرے میں جو کبوتر بیٹھ کے وہ بیٹھ کے باقی کبوتر رات رہ گئے اس طرح بہت ساری گلتیاں کی بہت ساری گلتیاں کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ دوستو ہمارا طریقہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو طریقہ صحیح کیا ہے بہت سارے دوست بھائی میری بات سے اگری نہیں کریں گے اتفاق نہیں کریں گے لیکن دوستو یہ بڑا ایک انوکھا سا طریقہ ہے لیکن اس کو آپ کرنے کے بعد میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا دو تین اپنی چھتوں پہ ہم نے کبوتر لگائے ہیں اسی طریقے سے لگائے ہیں اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملا ہے آپ تین چار بجے شام کو کبوتر نکالنے کی وجہے آپ یہ کیا کریں کہ صبح تقریباً کوئی اب جیسے رات کا ٹائم ہے رات کا ٹائم میں فرض کریں جیڑ کی بازی ہیں بسات کی بازی ہیں آپ صبح اٹھتے تو ہیں ہی نا ٹھیک ہے آپ کی روٹین بن جاتی ہے کہ آپ دو بجے ڈائی بجے سو کے اٹھتے ہیں بلکہ جگہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار کبوتروں کو پلٹانا ہے پانی دینا ہے اس طرح کے سو معاملات ہوتے ہیں اٹھنا تو آپ نے ہوتا ہی ہے تو اپنے جو گجے ہوئے کبوتر ہیں جو نارملی دن پہ لگے ہوئے آپ کے کبوتر ہیں آپ ان کو نکال کے تو دوستو اس ٹائم اڑایا کریں یہ سننے میں بڑا عجیب ہے کہ یار رات کو دو بجے اڑایا کریں رات کو دو بجے اڑانے کا مطلب ہے آپ نے لائٹیں جلائی کبوتر باہر نکال لے آپ نے کبوتروں کو اڑانا شروع کر دیا پھر اس میں ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پہ اڑ کرتا چلوں کہ یہ بھی کیا اس کا بھی فائدہ ہوا اب کبوتر آپ کا اس ٹائم نیند میں ہوتا ہے بلکہ آپ خود بھی نیند میں ہوتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے دوستو کہ اپنے کبوتروں کو اڑایا ہے ٹانک کے اڑانا ہے ٹھیک ہے باہر کے چارچر پر چھوڑ کے اندر سے چارچر پر آپ نے بھاند لیے آپ نے کبوتروں کو باہر نکالنا شروع کر دیا جب آپ باہر نکالیں گے آپ کے کبوتر ویسے بھی ہلکی سی گنودگی میں ہوں گے سیکنڈلی یہ ہوگا اندر سے باندے ہوں گے آپ نے کبوتروں کو اڑانا شروع کیا آپ کے کبوتروں نے ویسے بھی وہ ٹانکیں ہوئے تو آدھی نہیں ہے بلکل بھی آدھی نہیں ہے تو جب آپ اڑانا شروع کریں گے وہ بلکل تھوڑا سا اڑیں گے اور فٹا فٹ بیٹھنے کی کریں گے لینڈنگ کی کریں گے فٹا فٹ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کریں گے ایک دو دن آپ کو تھوڑی سی دشواری ہوگی اس کے بعد دوستو آپ کے کبوتر جو ہے اندرے پہ لگ جائیں گے ٹھیک ہے دو چار دفعہ کی تکلیف ہے لیکن اس کے لئے آپ کا کبوتر دن میں لگا ہونا ضروری ہے اچھا پھر یہ اتنی صبح اڑانے کا مقصد کیا ہے دوستو اتنی صبح اڑانے کا مقصد ہے اگر آپ کا کبوتر بلندی پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے بلندی آپ کا کبوتر پکڑ جاتا ہے یا وہ لمبا چلا جاتا ہے تو دوستو جب دن ہوگا آپ کا کبوتر رول رول آ کے گھر آ جائے گا لیکن جو کبوتر شام کا آپ کا شام کو بیٹھتے ہوئے تھکا ہوا کبوتر ہے وہ لائٹوں پہ نہیں بیٹھ سکا وہ لمبا ہو جائے گا وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے گا یا کسی کی چھت پہ بیٹھ جائے گا وہاں سے پکڑا جائے گا تو اس کی واپسی کے چانسز بہت کام ہوں گے جب آپ یہ والا طریقہ کریں گے آپ کے کبوتر فرض کریں لمبے چلے بھی جاتے ہیں جب دن کی روشنی ہوگی آپ کے کبوتروں نے دن کی روشنی میں گھر بیٹھ کے پوری ٹریننگ آسل کی ہوگی تو آپ کے کبوتر دن کی روشنی میں لمبے ہو کے گھر بھی آ رہے ہیں ایک طریقہ یہ اس کی علاوہ دوستو طریقہ کار یہ ہے کہ اس ٹائم آپ کے کبوتر جو ہوں گے نا صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم فریش ہوا کریں گے وہ بیٹھ بھی جائے کریں گے جو شام والا طریقہ ہے اس سے ہم نے بہت سارے کبوتر دوستو ضائع کی لیکن اس کے بعد جا کے کبوتر اندھیرے پہ لائٹوں پہ لگتے تھے لیکن جو یہ طریقہ ہے یہ ہمیں اس میں بہت زیادہ اچھا رسپونس ملا ہے آپ لوگ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ایک اچھا رسپونس دیکھنے کو ملے گا یہ دوستو میں نے یہ کوئی یہ نہیں کیا کہ اپنے سے کوئی بات کرتی نہیں بلکہ دو تین چھتوں پہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ایسے کبوتر لگائے گئے ہیں پہلے ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے سر پر کبوتر جو دن کی روشنی میں گھر بیٹھتے تھے دن کو انہوں نے گھر دیکھا ہوا تھا گجے ہوئے کبوتر پکے کبوتر پرانے کبوتر لیکن وہ لائٹوں پہ نہیں لگے ہوئے تھے تو ہم نے ایسا کیا ماشاءاللہ اچھا رسپونس ملا پہلے ویسے چھوڑتے گئے لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ کچھ کبوتر مو جوڑ ہوتے تھے وہ بلندی پکڑ جاتے تھے تو وہ پھر دن کی روشنی میں بیٹھ جاتے تھے یعنی کہ کچھ دس گیارہ مجھے بیٹھ جائے کرتے تھے تو جب آپ اس طرح کریں گے نا اندر سے باندھنے والا طریقہ تو دوستو یہ زیادہ کارگل ثابت ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کبوتر باہر کے چار پر آپ نے باندھ کے اڑائے لیکن پھر بھی ان کبوتروں نے زور مارا تو آپ ایک کام کیجئے گا باہر کے تین پر چھوڑ کے اندر سے چار پر باندھ لیجئے گا وہ کبوتر صرف گیڑوں کی حد تک رہیں گے اور فوراں سے وہ لینڈنگ کی کریں گے جب اس طرح وہ لینڈنگ کی کریں گے نا تو انشاءاللہ تلہ آپ کے کبوتر وہ لائٹوں پر لگ جائیں گے اور ضائع ہونے کی ریشو اس میں بہت کم ہوگی میں امید کروں گا دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی آپ نے لائک کر کے بھی بتانا ہے کومنٹ کر کے بھی اپنے پیار کا اظہار کرنا ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے پیار کا اظہار کیجئے گا ابھی آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے اس بندہ نا چیز بھائی کو اللہ حافظ